بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دو ہزار ٹھارہ میں جب عمران خان نے الیکشنز زیدکار حکومت بنائی تھی تو پی ڈی ایم کی طرف سے سیلیکٹر وزیراعظم کے تانے دیئے گئے تھے کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کی حکومت بنوائی ہے لیکن اب عمران خان نے کہا ہے کہ سیلیکٹرز اب آپ لوگوں کے ساتھ ہیں تو پھر آپ لوگ الیکشنز سے کیوں بھاگ رہے ہیں میرا سامنا کیوں نہیں کرتے ناظرین پی ڈی ایم کی الیکشنز سے بھاگنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سب لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشنز جب بھی ہوئے چاہے ابھی ہوں یا اکتوبر میں وزیراعظم عمران خان ہی بنے گا اور جب عمران خان وزیراعظم بنا تو پی ڈی ایم کے سیاستدانوں کی کمبختی آ جائے گی عمران خان ان کو چون چون کر جیلوں میں ڈالے گا اس لیے یہ لوگ الیکشنز سے بھاگ رہے ہیں تو کیا حکومت جب تک چاہے گی الیکشنز نہیں ہوں گے ایسا ہرگز نہیں ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ زیادہ دے تک سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈیفائے نہیں کر سکتے الیکشنز تو ہونے ہیں چاہے ابھی ہوں یا چند مہینوں بعد چاہے ان کے وزیراعظم اور کابینہ کو قربان ہی کیوں نہ کرنا پڑے زرداری بڑا سیانہ سیاستدان ہے وہ اپنے گھوڑے مرنے نہیں دے گا زرداری کیوں چاہے گا کہ سپریم کورٹ کی حکم عدولی کی صورت میں بلاول بھٹو بھی کابینہ سمیت نااہل ہو جائے زرداری تو بلاول کو اگلا وزیراعظم بنانے کے خواب دیکھ رہا ہے لہٰذا جب نااہلی والا مرحلہ آئے گا تو پپلز پارٹی حکومت سے الہدگی اختیار کر سکتی ہے اس لیے زرداری نے ابھی سے کہنا شروع کا دیا ہے کہ ہم صرف اتحادی ہیں حکومت ہماری نہیں ہے حالانکہ اس کے بارہ وزراء کابینہ کا حصہ ہے ہو سکتا ہے نواز شریف چھوٹے بھائی کی قربانی دے دے کیونکہ اس کے بعد مریم صفدر کے لیے پارٹی میں میدان صاف ہو جائے گا میدان تو ابھی بھی صاف ہے مریم کے فیصلے نون لے کو دن بہ دن ڈبوتے جا رہے ہیں عمران خان اس لیے کہتا ہے کہ مریم صفدر ہماری بارویں کھلاڑی ہے بین الاقوامی سطح پر دیکھیں تو چین اُبھرتا ہوا سورج ہے چین نے سعودیہ اور ایران کی صلح بھی کروا دی ہے تو چین روس اور عرب ممالک مل کر ایک نیا بلوک بنانے جا رہے ہیں ان ملکوں کے لیڈروں کے عمران خان سے برادرانہ تعلقات ہے لہٰذا پاکستان کو کسی صورت ہی عزتدار مقام مل سکتا ہے اگر سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق الیکشنز کروائے جائیں اور عوامی طاقت سے عمران خان اقتدار میں آئے گا تو چینی بلوک میں عمران خان کی دولت پاکستان کو اہم مقام ملے گا یہ بات سیلیکٹرز جتنی جلدی سمجھ جائیں گے ان کے لیے اور پاکستان کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا موسیقی